جی اسلام علیکم ویورز آج ہمارے پاکستان فلم انسٹری کی ایک بہت بڑی شخصیت باری ملک صاحب جو کہ آنر تھے باری سٹوڈیو کے ان کے سابزادے میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں خورم باری صاحب اور ساتھ میں ان کے سابزادے میرے ساتھ موجود ہیں تو ان دونوں سے آج بات کریں گے زیشان باری صاحب بھی موجود ہیں ممتاز صاحب بھی جراری زیو صاحب بھی اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں جی کچھ والی صاحب کے حوالے سے بتائیے گا اپنے باری ملک صاحب ایک بہت بڑا نام تھے تو افسوس ہے کہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکتے ایز ای فادر وہ کیسے تھے ایز ای پروڈیوسر یا پھر ایز ای آنر جو تھے وہ باری سٹوڈیو کے وہ تو نہیں سب جانتے ہیں ایز ای فادر ان کے حوالے سے کوئی میموری شیئر کریں ایز ای فادر بھی بہت اچھے تھے اور ایز ای پروڈیوسر وہ سپر ہٹ پروڈیوسر تھے انہوں نے جو فلمیں بنائی تھی وہ سب سپر ہٹ تھی تقریبا اور انہی فلموں میں سے ایک فلم تھی جس سے باری سٹوڈیو بن گیا تھا اس فلم کا نام تھا یکے والی یکے علی کا میں کہہ رہا تھا یکے والی جو ہے اس دیٹ وز ای سپر ہٹ فلم اور اس کی وجہ سے باری سٹوڈیو جو ہے وہ بنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایز ای سٹوڈیو آنر ہی وز ای فینٹاسٹک سٹوڈیو آنر پروڈیوسروں کو سپورٹ کرتے تھے کہ جس پروڈیوسر کے پاس پیچے ختم ہو جاتے تھے فلم کے تو اس سے فلم کمپلیٹ کرنی ہوتی تھی تو باری ساہب جو ہیں وہ خود پیمنٹ کر کے تو اس کے فلم کمپلیٹ کروایا کرتے تھے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بسکلی جو میں کہنا چاہوں گا اس کے میرے جو دادہ ہیں وہ ایک وزنیریز ہے ہی ہڈ ای ڈریم کہ انہوں نے سٹوڈیو ایک بنانا تھا بسکلی ایور نیو پہلے سٹوڈیو بنا تھا اس کے بعد نائنٹین سکسٹی ٹو ون کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ باری سٹوڈیوز وہ بنائیں گے اور نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر باری سٹوڈیو انہوں نے ایک سال کے اندر اندر جی کمپلیٹ کر لیا تھا تو ہماری ایک لائن دی باری نیم ہیس ویٹ تو جو ایک دادہ بو نے نام ایک لیگسی چھوڑ گئے ہیں وہ ہمارے لئے بہت بڑی ہے اور امید کرتا ہوں کہ میں اور میری فیاملی اس کے لئے جتنا وہ کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے ان کے خلا کوئی پوری نہیں کر سکتا تو اب ہم زیشان راہی الباری صاحب سے بھی کچھ کمٹس لیں گے ان کے دادہ جان کے حوالے سے جی زیشان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آج آپ کے دادہ جان کی برسی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرے دادہ بو کی برسی ہے میں اپنے آپ کو تو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس برسی پہ میں یہاں سٹوڈیو میں ان کے لئے دعا کروں گا ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں تو اپنی فیملی کے ساتھ سب سے بڑی بات تو یہ ہے باقی دیکھی جائے گی آج ان کو آٹھ سال ہو گے تو آپ نے تو ان کے ساتھ بڑا ٹائم بھی سپنٹ کیا ہوگا ظاہرہ باری سٹوڈیو آپ کھیل کھیل کے جو ہے بڑے ہوئے بڑی چھوٹی سی ایج تھی کس طریقے آپ کا بانڈ تھا دادہ جان کے ساتھ آپ کے کافی اچھا بانڈ تھا کافی سٹرانگ بانڈ تھا اور باقی جیسے وہ پروڈیوسر تھے سٹوڈیو انہر تھے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایز ای دادہ ایز ای گرانٹ فادر وہ زبردست تھے اگر اس وقت وہ حیات ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے لئے بھی کوئی فلم پروڈیوس کر رہے اور آپ کے لئے خوش نصیبی ہوتی پر وہ جلدی اس دنیا سے چلے گئے تو آج کی جو ارینجمنٹس ہے ماشاءاللہ سے کافی لوگ آپ بھی رہے ہیں جنار صاحب اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں اور بھی بہت سارے فنکار آرنسٹ آ رہے ہیں پہلے تو دعا کریں گے دادہ بو کے لئے اس کے بعد جو لوگ ان کو جانتے تھے میں ان کو کہوں گا کہ وہ ذرا اٹھ کے تھوڑے تھوڑا ان کے بارے میں ذرا آپ کہیں ایک دو کہانیاں سنائیں تاکہ ہم ذرا ری لیف کریں وہ دور جس دور میں ہم نہیں تھے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس طرح کے باتیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ از آلویز ماشاءاللہ آج باری ملک صاحب کو دنیا سے گئے آٹھ سال گزر گئے دوہزار پندرہ میں باری سٹوڈیو کو بھی ویران کر گئے اور ہمارے جتنے بھی فلمی لوگ ہیں جو ان کو چاہتے ہیں وہ بھی بڑے اس چیز سے آج بھی دکھی ہیں تو کیا کہیں گی باری صاحب کے حوالے سے دیکھیں باری صاحب سے زیادہ تو میری ملاقاتیں نہیں ہوئیں فرس ٹائم میں ان کو ملی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا نوازا تھا تو پھر میں اور ان کے ڈیڈ ہم دبائی گئے تھے دو ہفتے وہاں رہ کر آئے اور بہت اچھے انسان اور بہت انہوں نے پیار کیا ان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا تو میں لے جاتی تھی روم میں پھر رات کو چوری چوری وہ آ کے روم سے لے جاتے تھے اور فیڈر بھی لے جاتے تھے اور ساری رات وہی رکھتے تھے زیادہ چان کو آپ نے پکچرز بھی بڑی پیارے پیارے پکچرز شیئر کی تھی آپ کو یاد ہو جو میموریز تھی جو یادیں تھی تو آپ ان کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکی کیونکہ اس وقت وہ فلمز بنانا چھوڑ چکے تھے جس جو ہے نا آئی تنک ڈسٹریبیوٹر بھی تھے باری ملک صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ دیں آمین آمین اور سب کو صبر و جمیل عطا کریں کیونکہ والد کا جو ہے وہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا کبھی نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی میں سمجھ سکتی ہوں جی جی تینک یو سو مچ جرار صاحب باری ملک صاحب کی حوالے سے کیا کہیں گے آپ اسلام ناظرین آج ملک غلام باری صاحب کی برچی ہے ہم ان کے سٹوڈیو باری سٹوڈیو میں آئے وہ ایک بہت اچھ پروڈسر تھے اور ایک فلم بنا رہتے ہوئے یکے والی جس کا ٹیٹر مسرد نظیر صاحب نے کیا تھا اور لالا صدیر ہیرو تھے ان کے تو ایک ایسا باری سٹوڈیو کے ساتھی ایک سٹوڈیو جہاں انہوں نے ایک سیٹ لگایا تھا سیٹ لگایا تھا سیٹ لگایا تھا مگر کچھ تین باقی تھی جو کرنا چاہتے تھے وہ تو وہ چاہتے ہیں سیٹ لگایا تھا دو لوگ کہتے تھے نہیں یہاں سیٹ ٹوڈ دے ہماری دوسرے لوگوں گی شفٹیں وہ سیٹ بہرات وہ انہوں نے توڑ دیا اور انہوں نے غصے میں کہا کوئی بات نہیں ہم میں اپنے سٹوڈیو پناہوں گا تو بناہوں گا اور پھر انہوں نے جنگہ خریدی اور باری سٹوڈیو مکمل کیا اور پھر وہ سیٹ لگا اور پھر یکے والی لگی اور وہ سپر ہٹ ہو گئی بالکل تو اس کے بعد سے باری باری ہو گیا اور باری سٹوڈیو ایسیا میں سب سے زیادہ جو رکبہ ہے اسی سٹوڈیو کا ہے جس کے دس فلوڈ ہیں جی اتنے فلوڈ بمبئی انڈیا کے بھی کسی سٹوڈیو میں نہیں اتنے فلوڈ بلکل بہراتہ وہ ایک جتنے اچھے پروڈوسر سے ہوتے اچھے وہ سٹوڈیو آنر بھی ثابت ہوئے جی بلکل اور وہ وقت پان فکتان فلمیں شروع رکھتے تھے کرتے رہے بلکل ویڑا لاج ان کے بیٹے سٹوڈیو چلا رہے ہیں خورم باری صاحب اور خورم باری صاحب میں وہ قوالیٹیاں ہیں جو ان کے والیر میں تھی اور وہی قوالیٹیاں میں ان کے پوتے جیشان رائیل باری میں بھی دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیشان رائیل باری بھی سٹوڈیو کو چلا سکتے ہیں اور ایک اس سٹوڈیو کو دوبارہ سٹرن جے سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی مدر ہمتاز بیگم جو آئیمی کانیڈا سے وہ اپنی ذاتی پروڈوشنیں بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو دادی بات ان کا سٹوڈیو ہے پھر فرنس کی جو ہے پروڈوشن ہوں گے تو سٹوڈیو آٹومیٹک کامیاب ہوگا بہرحال وہ ایک اچھے انسان تے پروردگار ان کو جنرل فردوس میں جنگہ دے اور جو ان کے بیٹے ہیں پوتے پوتیاں ان سب کو سبر کی طاقت عطا کریں اور ملک باری جیسے ان سارے بچوں میں ان کے پوتوں میں کوالیٹی آئیں آمین جزاک اللہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ شاہدی اللہ کا شکر آپ کی دعائیں آج باری ملک صاحب کی برسی ہے یہ اسی سلسلے میں ہم کٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ موجود ہیں ہماری سپرسٹار ہیں ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں ممتاز صاحب پوتے ہیں زشان صاحب بیٹے خورنباری صاحب جرار ازوی اور دوسرے آرٹسٹ جو راستے میں آرہے ہیں تو ان کے سالے صاحب کے لیے ہم تمام دوست کٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی مقفل فرمائے ان کے جنت میں ترجات بند فرمائے دعا گوئے ہیں جانے والے چلے جاتے ہیں پیچھے دعا ہی ہوتی آپ کی کبھی ملاقات ہو سکیں ان سے میں تو اس دور میں خیال ہے کہ میں سٹوڈنٹ تھا میرا خیال ہے اس وقت میں ساتھویں یا آٹھویں میں ہوں گا ساتھویں کی باتیں ہیں سلیم بہت شکریہ آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ باری ملک صاحب کے لیے ایک دفعہ سرے فاتحہ اور تین دفعہ سرے حلاث پڑھ کے ان کی روح کو بخشتیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں آمین سماء جس وقت تارک تافو صاحب بڑا ایک نام ہمارے پاکستان فلم انسٹری کا اور اپنے لیگیسی کو لے کے یہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان فلم انسٹری کے تو کیسے آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میں ہوں تارک تافو اور آج باری صاحب کی برسی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فلم انسٹری کے پیلر ہیں اور ایسے لوگ نہ تھے نہ ہے نہ آنے ہیں اور میرے فادر اسا تافو صاحب کے ساتھ تو ان کی ایسی بیٹک تھی ایسا نظام تھا جو ہٹ کام ہے ان لوگ نے کیا اور خورم صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں اور فلم انسٹری میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے انڈرسٹری زندہ ہے تھی اور ہے کیا بات بہت شکریہ اس وقت مرسط آمنہ خالی صاحبہ موجود ہیں جو کہ مستقبل میں ہمیں ایز ای ہوسٹ نظر آنے والی ہیں جرار عزی صاحب کی ہمیشہ سے قاوشیں ہیں جن کو سرہا جاتا ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں سکر اللہ آپ کیسے ہیں جی جی الحمدللہ ٹک ٹاک آج باری ملک صاحب جو کہ باری سٹوڈیو کے آنر تھے ان کی برسی ہے تو آپ آئیں ہیں اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ مجھے میڈم امتاز نے پہلے میں ان کا تینکیو دا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ ہی ہر پارٹی ہر ایونٹ ہر موقع پر یاد رکھا اور آج بھی انہوں نے مجھے باری صاحب کی برسی کے موقع پر مجھے انوائٹ کیا بلائیا اور آج ہم سارے اس لیے اکٹھے ہیں برسی کے موقع پر میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنرل فردوس میں باری صاحب کو عالی مقام اطاف فرمائے اور آگے ان کی نیکس جنریشن کے لئے ہم دعا کرتے ہیں زشان صاحب اور خرم باری صاحب کے بیٹے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باری صاحب جیسا بنائے اور ان کو ترقی اور کامیابی دعا فرمائے تینکیو سو مچ